حضور یہ بتائیے گا یہ جو ساری پاکستان طریقہ انصاف میں توڑ پڑ ہو گئی ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات کی ذمہ داری ہے وہ آپ پر ہی آ رہی ہے میری مراد حالات جو ہیں وہ عوام کے حالات ہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے بیٹ گورننس ہے اس اتنی سیاسی ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی لوگ شکوا کناہ ہیں حکومت سے کہ ان کے حالات نہیں صدر رہے ان کے دن نہیں بہتر ہو رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دو حکومتیں اس پانچ سال میں بائیس کروڑ یا چھو بیس کروڑ عوام کے سامنے پونے چار سال یا سڑے تین سال عمران خان کی حکومت تھی ایک سال کچھ اوپر یا تیرہ چودہ مہینی پیڈیم کی حکومت اور حکمران اتحاد ہے اور اگر ان دونوں کو آپ سامنے رکھیں تو سڑے تین پونے چار سال میں اور اس سے پہلے جو معاشی حالت تھی جو سیاسی حالت تھی اور آپ کی جغرافیہ کی جو صورتحال دی بجلی کے لوگ شنڈنگ اور گیس کی لوگ شنڈنگ تھی امن و آمان کی صورتحال دی دیشت کردی اور شدد پسندی کی صورتحال تھی میرے خال میں 25 جولائی 2018 سے پہلے صورتحال بہتر تھی اس صورتحال سے جو عمران خان کی سڑے تین سال کی حکومت میں تھی اس کا ذمہ دار پر کون تھا جو سڑے تین سال عمران خان میں حکومت کی معاشی طور پر ملک غیر مستحقم ہوا شیاسی طور پر غیر مستحقم ہوا کشمیر ہاتھ سے نکل گیا سٹیٹ بینگ ایم ایف کے حوالے کیا سی پیک پر کام روک لیا گیا یہ تمام چیزیں اور پاکستان پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہوا تو سیاسی معاشی طور پر ملک غیر مستحقم ہوا اور جو نعرہ ہمارا تھا 25 جولائی 2018 کا اسی ہماری بات کی تائید ہو گئی باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے عمران خان کو حکومت دی لیکن ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ بہتری آئے گی معاشی طور پر اور دنیا میں پاکستان ایک روشن نام پیدا کرے گا لیکن یہ تو اور اب تری آئی اس حکومت نے تباہی و بربادی مچھا دی اس لیے ابھی جو گیارہ یا چودہ مینے کی حکومت ہے یہ وہی صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملائے بے شک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا حکومت اپنی ناکامی کو ماضی کے حکومتوں پر ڈالنا چاہتے ہیں بات یہ نہیں ہے اگر ایم ایف کے معادے کو آپ دیکھیں یہ معادہ موجودہ حکومت لینے کی گزشتہ حکومت لینے کی اسی معادے کے لیے تھے جی میں آج ہم معاشی تباہی کا سامنا ہے ہمیں اور مہنگائی کا سامنا ہے ہمیں اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور ایک حقیقت ہے ہم وہ حکومت نہیں ہے جو ماضی کے حکومت پی ٹی آئی کی تھی کہ وہ عوام کی مزاق اڑا رہے تھے کبھی کہتے تھے اگر ٹماتر مہنگی ہے تو دہی استعمال کرے کبھی کہتے تھے کہ دو روٹی کی بجائے ایک وقت کی روٹی کایا کرے کبھی کہتے تھے کہ دو روٹی کی بجائے ایک روٹی کایا کرے کبھی کہتے تھے کہ چینی حساب اور گنتی اور حساب کے مطابق آپ استعمال کیا کرے پھر آپ ثانیہ نو مئی کو برسامنے رکھیں ثانیہ نو مئی میں باقاعدہ عمران خان اور ان کی ٹائگر فورس پی ٹی آئی کے نام سے فوجی تنصیبات پہ ہم رہا اور ہوا قومی عملاق پہ ہم رہا اور ہوا ریاستی علامات پہ ہم رہا اور ہوا اور قاجعظم ہاؤس پہ عملہ ہور ہوا بیق وقت انہوں نے ریاست اور ریاستی تنصیبات فوج اور عوام پر حملہ کیا جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی کچھ کیا جو انہوں نے جو زیارت ریزڈنسی پر لوگوں نے کیا ادھر تو ہم نے حملہ آور کو دیشتگرد کا حملے کو دیشتگردی کہا اور پاتھا میں وزیرستان میں سوات میں ٹی ٹی پی جو کچھ کرتا رہا یا کامرہ ایر بیس پر کیا یا جی ایچ کیو میں کیا یا میران ایر بیس پر کیا وہ تو دیشتگردی تھی وہ لوگ بھی دیشتگرد تھے لیکن جب عمران خان نے جو کچھ کر کے دکھایا ان کے پارٹی نے دکھایا ان کی شہ پر ان کی ہدایات پر کہتے ہیں یہ تو سیاسی احتجاج ہے یہ تو ایک زندابات اور مردابات تھی یہ کیا مسئلہ ہے یہ فرق کرنا ہوگا یا تو یہ کہہ دے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں باقی آپ سوال کریں یا تو یہ کہہ دے کہ اگر بلوچستان میں جناحس پر حملہ ہوتا ہے اگر وہ پتان اور بلوچ ہو تو وہ دیشتگرد ہے اگر لاہور میں جناحس پر حملہ ہوتا ہے ریاستی تنصیبات پر اور علامات پر یہاں یہ دیشتگرد نہیں ہے یہ سیاسی احتجاج ہے کیوں یہ پنجاب کے رینے والا ہے پھر داریک یہ کہہ دے کہ پاکستان نام پنجاب کا جو پشتون اور بلوچ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے نہیں ہف صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو تقسیم کوئی کاری نہیں رہا کہ یہ پنجاب کا یا بلوچ کا دیکھیں ان کی پارٹی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مضمت بھی کر رہے ہیں چھوڑ بھی رہے ہیں اور اس وقت آپ فاتح ہیں وہ عمران خان صاحب ایک لحاظ سے آپ نے ان کو تنہا بلکل کر دی ہے ایشو یہ ہے کہ اس سب کے باوجود امام یہ کیوں نہیں مان رہے کہ یہ سارا کیا دھرہ جو ہے معاشی میدان میں وہ عمران خان کا ہے اور پی ڈی ایم سارا بوجھ عمران خان کا بانٹ رہی ہے کیونکہ یہاں جو الیکشن ہوئے ماضی میں اس میں بھی پتا چلا کہ عمران خان کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں آپ کے لوگوں کو ووٹ نہیں دے رہے جب سروے ہوئے تو اس میں بھی پتا چلا ہے کہ لوگ آپ کا نکتہ نظر قبول نہیں کر رہے ہیں اس کا قبول کر رہے ہیں تو یہ نو مئی کا واقعہ اپنی جگہ پہ لیکن نو مئی کے بعد تو اب وہ تنہا ہو گیا ہے تو اب بہتری کی کوئی امید ہونی چاہیے اب تو آپ سے بجٹ نہیں بان رہا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ ہمیں دکھائیں ہم دیکھیں گے کہ یہ بجٹ ہماری مرضی کا ہے آئی ایم ایف کی مرضی کا جو بجٹ ہوگا وہ عمام کے لیے ریلیف تو نہیں ہوگا تکلیف کا باعث بنے گا دیکھیں عارف صاحب سوال بہت لمبی ہے آپ کی اور سوال میں ایک سوال نہیں ہے سوال میں سوالات ہے آپ کی یہ ایک سوال نہیں تھا جو اپنے کیا پہلی بات آپ نے فاتح اور مفتوح کی کی پیڈیم فاتح نہیں ہے پیڈیم کسی کو فتح کرنے کے لیے آئی ہے وہ حکومت کسی کو فتح کرنے کے لیے تقدو کر رہی ہے فاتح اور کوشش عمران خان کر رہے تھے کہ وہ فاتح ہو جائے اور ریاست کو مفتوح کرے اور ریاست پہ حملہ آورتا تو لہٰذا ادھر لڑائی عمران خان کی پیڈیم کے ساتھ نہیں ہے اور عمران خان کی لڑائی بائیس کروڑ عوام کی لیے نہیں ہے اور عمران خان کی لڑائی مہنگائی کے خلاف نہیں تھی عمران خان کی لڑائی کرسی کے حصول کے لیے تھی اور جو کرسی ان سے لیے گئی اس کی ناراضگی اس کا ریاکشن انہوں نے یہ دکھایا کہ وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی نے کسی طرقے سے عوام کے ذریعے کارکنون کے ذریعے اپنے قیادت اور انعماعوں کے ذریعے ان کی منصوبے کے تحت حملہ آور ہوئے ریاست پر جب ریاست پر حملہ آور ہوئے تو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی نپیڈیم کے ساتھ ہوئی بلکہ باقیدہ برائی راس وہ لڑ پڑے ریاست کے ساتھ اب لڑائی ریاست کے ساتھ ہے ریاست ریاستی ادارے عدالت ہو یا حکومت یا پارلیمنٹو یہ ریاست کے پشت پر کڑی ہے پاکستان کے پشت پر کڑی ہے اب عوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے ایک تو یہ میں جواب دے دوں دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی سے لوگ ادھر ادھر گئے یہ پارٹی سے جو لوگ ادھر ادھر گئے یہ میں نے نہیں کہا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں دباؤ کی وجہ سے جا رہا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا یہ سارے وہ لوگ تھے جس کو پاکستان کی سیاسی زبان میں اور اسطلعہ میں اس کو سیاسی لوٹے کہا جاتا ہے ہر ایک نے چار 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 پانچ پانچ پارٹیاں تبدیل کر کے آج کسی اور سیاسی گونسلے کو لون رہے ہیں یہ سارے سیاسی موسمی پرندے دو تین تپڑ مار کے یا نہ مار کے ان کی اپنی جرائم ان کی اپنی جرائم کی لمبی پہرست ان کا پیچھا کر رہا ہے لہٰذا وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں کوئی تباہ اس پر نہیں ہے جہاں تک مہنگائی کی بات ہے یہ الیکشن کا توڑی ہے حافظ صاحب سوال یہ ہے پر دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے پر دیکھیں گے